دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رہیس خان اتر پردیس پولیس کے کارناموں سے یا یوں کہیں کرتوتوں سے جڑی ہوئی چھین تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہر کارنامہ ہر کرتوت ایک سے بڑھ کر ایک ہے دیکھتے چلے جائیے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ان پولیس والوں سے امید کی جا سکتی ہے اتر پردیس کی قانون ویوستہ بہتر کرنے کی یا یہ خود اتر پردیس کی قانون ویوستہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئے ہیں ادھر ادھر کی بات چھوڑتے ہیں سیدھے چلتے ہیں مدے کی طرف پہلی خبر جو بریلی سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اوبریلی کے اے ڈی جی سے ملنے کے لیے ایک ریپ پیڑت مہیلہ ان کے آفیس پہنچ گئی زید کرنے لگی کہ اے ڈی جی صاحب سے ملے بغیر نہیں جائے گی کیونکہ اس نے ایک دروگا کے خلاب بلاتکار کا مقدمہ درج کرانے کے بعد اس کا آروپ ہے کہ دروگا نے ساجش رچکر جیپ سے ٹکر لگوا دی اور اس کی بہن کے پیر کو توڑ ڈالا لیکن آروپے کی وہاں موجود مہیلہ دروگا جوتی نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی یہی نہیں اس کو مہیلہ تھانے کی پلس بنا کر ان کے حوالے کر دیا اس بابت خبر اخبار میں چھپی ہے حالکہ اس بابت جب پیاروں سے پوچھا گیا تو بپلا شرمہ ان کا نام بتایا جارہا ہے انہوں نے کہا کہ مہیلہ کے آروپ نرادھار ہیں اس کی ایڈی جی سے ملاقات کرائے گئی تھی اس کے ساتھ کسی طریقے کی کوئی مارپیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس مہیلہ نے شاہ جانپور کے رہنے والے ایک دروگا کے خلاف ایف آئی آر درج قرار رکھی ہے دروگا کا نام سنویل کمار شرمہ بتایا جارہا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس دروگا کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اسی پورے معاملے کو لے کر یہ ایڈی جی اور کبھی آئی جی کے دفتروں کی دروازوں پر چوکٹ پر دستنگ دیتی رہتی ہے اور اب اس نے آروپ لگایا ہے کہ ایڈی جی آفیس میں مہیلہ جو دروگا ہے اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی ساتھ اس کو مہیلہ تھانے پولیس کے ذریعے بجوا دیا چلتے ہیں دوسری تصویر کے طرف یہ تصویر انہوں سے آ رہی ہے یہ اس سے بھی خطرناک تصویر ہے حالانکہ مہیلہ اپراد کے معاملے میں دیکھیں تو بہت زیادہ خطرناک تصویر ہے لیکن پھر بھی تھولنا کیجئے گا کہ یہ تصویر بریلی کے بعد انہوں سے جو آ رہی ہے وہ کافی خطرناک تصویر ہے انہوں میں انسپیکٹر کی گنڈائی سے آجز آ کر ایک کرانہ بہپاری نے فاسی لگا کر جان دے دی ہے یعنی کہ ایک پریبار نے اپنا پتاک ہو دیا ایک پریبار نے اپنا مکھیا کھو دیا ہے انہوں کا انچال گنستانہ پڑتا ہے وہاں سے جڑا ہوا یہ معاملہ آ رہا ہے مرتک کا نام سریش بتایا جا رہا ہے اور وہ بیتھر کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کرانہ کی دکان کر رکھے پرچن کی دکان کر رکھے جس وجہ سے ان کو کرانہ بہپاری کہا جاتا ہے ان کا پیترک گاؤں جو ہیں وہاں پر انہوں نے شیوکمار سے ایک زمین خرید لیے اس زمین پر یہ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں آر اوپ ہے اس زمین سے سٹا ہوا جو فارماوس ہے یا گیسٹ آوس ہے جو بھی کچھ ہے وہ انسپیکٹر کا ہے اور انسپیکٹر برتوان سمیہ میں اتر پردیس کے فیروزہ بازی لے کے رامگر تھانے کا تھانے دار ہے انسپیکٹر کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے انوک کمار اس کے دو بھائی ہیں وینود کمار اور پرورد کمار وہ سب آگے گنڈے ہی دکھاتے ہیں پورا معاملہ کوٹ میں بھی وچارہ دین بتایا جا رہا ہے اب اس نے فانسی لگا لیے اس کے پاس سے تین پیج کا سوسائیڈ نوٹ ملا ہے سوسائیڈ نوٹ کے آدھار پر پولیس نے اس کی پتری امردلہ کی تحریر پر انسپیکٹر اور اس کے دونوں بھائیوں کے گلاب ایف آئی آر درج کی ہے آدمتیا کے لیے اکسانے کی تو ہے نا خطرنا خبر کہ پولیس والے اتنا پریش رائز کر دے رہے ہیں اسے پتا ہے تھانے پولیس جانے سے کچھ ہوگا نہیں وہ تھانے دیبس بھی جاتا تھا تحصیل دیبس بھی جاتا تھا لیکن جب اسے لگا کہ کچھ ہو تو رہا نہیں ہے تو ایسے جی کہ کیا کرنا اس نے اپنی زندگی ختم کر دی یعنی کہ پریوار کے سر سے ان کے مکھیا کا سایا اٹھ گیا اور ذمہ دار کون پولیس والے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے اب یہ خبر آپ کے سامنے پریاغ راستے رکھ رہے ہیں یعنی کہ جس کا پہلے نام الہباد ہوا کرتا تھا تین دن پہلے خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کوسام بھی ایک زلہ پڑتا ہے اس کا سرائے اکیل ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں پہ ایک بچی کے ساتھ ریپ کی واردات ہوئی تھی دو تین لوگوں نے اس پوری واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے بیس پروری کو مٹھ پیٹ کے بعد جو ہے ایک دو آروپیوں کو پکڑ لیا تھا جن کو لے جا کر الہباد یعنی کہ پریاغ راج کے اثاران میڈیکل کالیج میں بھرتی کر دیا تھا ایک آروپی گلشن ترپاٹی جو اسپتال میں بھرتی تھا وہاں سے فرار ہو گیا تھا اس کے بعد یہاں ڈیوٹی پر تینہ دونوں سپائیوں کو سسپینڈ کر دیا گیا تب اس کے بعد کوتوالی پوریس نے معاملی کی جان شروع کری تو پتا چلا کہ جو سپائی پون کمار ہے اس نے ہی اصل میں گلشن ترپاٹی کو بھاگنے میں مدد کی ہے حالانکہ چار سے پانس دن کا وقت بھی جانے کے بعد بھی گلشن ترپاٹی کا بھی کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے اور اس سپائی کو فلال گرفتار کر کے جیل بھیز دیا گیا یعنی کہ ریپ کے آروپی انکاؤنٹر کے بعد پکڑے گئے بدماش گلشن ترپاٹی کو بھگانے کے آروپی پون کمار سپائی کو گرفتار کر جیل بھیز دیا گیا اب اگلی خبر رازدھانی لکناؤ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے خبر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور سوچے گا کہ کیا یہ اترپردیس پولیس ہے کیا یہ چوری روکے گی یا یہ خود چور بنی ہوئی ہے لکناؤں کا حسین گنج ایک تھانا پڑتا ہے کافی مشہور تھانا ہے عزرد گنج اور حسین گنج یہ پورا علاقہ تمام بڑا بی آئی پی علاقہ جانا جاتا ہے یہاں پہ وی مارٹ ہے وہاں پہ ایک سپاہی جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ شرٹے پسند کرتا ہے شرٹے پسند کرنے کے بعد ان کو پہن لیتا ہے اور اوپر سے اپنی وردی کے اندر ان کو چھپا لیتا ہے جب وہ پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے وی مارٹ سے تو وہاں پہ جو سیکیورٹی ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں اور ان کو شک ہو جاتا ہے تو اس کے شرٹ کے پسند کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں اب تصویروں میں دیکھنا شروع کریے اور اس کے دوران وہ جو ہے ان سے دھکا مکی بڑھتا ہے وہ بھی دھکا مکی کرتے ہیں مارپیٹ کرتے ہیں پورا ویڈیو تیجی سے بائرال ہو رہا ہے جس کے بعد سپاہی آدیش کمار کو سسپینڈ کر دیا گیا یہ معاملہ 21 پروری کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو نپٹانے کے لیے 21 پروری کو تھانے دار جو ہیں حسین گنج کے دینیش کمار بسٹ جو ہے وہ فوراں موقع پہ پہ پہنچ گئے تھے انہوں نے سپاہی سے پیسے بھی دلوا دیے تھے رسید بھی لیوالی تھی کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کچھ بوال بعد میں ہوگا تو رسید بھی لے لو تو رسید بھی لیوالی تھی لیکن اب ویڈیو وائرال ہونے کے بعد اس سپاہی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ سپاہی جو ہے ورطمان سمیہ میں لائن میں ہے اور اس سے پہلے اس کو ایک اور برسٹا چار کے معاملے میں ہی لائن حاضر کیا گیا تھا تھانے سے اب خبر آ رہی ہے کہ جو یہاں کے پولیس کمیشنر ہیں ڈکیٹ آگور وہ جانچ کرا رہے ہیں جانچ کے بعد وہ اس کو برخواست بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں یعنی کہ اس بابد سپاہی کے ساتھ وردی میں مارپیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلابی ایکشن لیا جا سکتا ہے ان کے خلابی اف آئی آر درج کی جا سکتی ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ اتر پردیس کی پولیس کا سپاہی تین شرٹے چوراتا ہوا پکڑا گیا رنگے ہاتھ اور وہ بھی رازدھانی لکنوں میں اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے یہ یو پی ہے صاحب یہاں مرد سپاہی کا بھی تبادلہ کر دیا جاتا ہے کافی انٹریسٹنگ خبر ہے پر مجھے لگتا ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ 27 پروری ہے تو آزم خان کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ایک بار ہمارے ایک دوست ہیں ودائک ہیں وہ ملنے والے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کو لے کے وہ چلے گئے آزم خان کے پاس اس وقت آزم خان جو ہے منتری ہوا کرتے تھے تو جا کے ایک پراتھنا پتر دیا اور کہا کہ صاحب یہ لڑکا پڑا لکھایا قابل ہے اور جوب کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا انہوں کہا اچھا ٹرانسپر کرانے آیا ہے اور جہاں پہ نوکری کر رہا ہے وہاں پہ نوکری کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اٹھا گیا آزم خانس پہ لگ دیتے ہیں کہ اس کو فوراں سسپینڈ کر دیا جائے اس کا تبادلہ نہ کیا جائے تو ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اسے تو ابھی نوکری نہیں ملی نوکری ملنے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دو گے گیا یہ حالت اتھا پردیش کی پولیس کی بھی ہو گئی ہے جونپور سے خبر آ رہی ہے یہاں کے چھبیس تھانوں میں پچھلے کافی سمیں سے تینا دو سو دو سپائیوں کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تھانہ بدل دیا گیا ہے وہ جو سوچی جاری ہوئی ہے اس میں جو ایک نام ہے وہ چرچہ کا بشے فلال بنا ہوا ہے برجیش کمار سپاہی کا نام استبادلہ سوچی میں شامل ہے جبکہ بتا دیں آپ کو دکھایا گیا ہے اس سوچی میں کہ وہ گورہ بادشاپور تھانے میں تینات ہے اور اس کا بدلہ پور تھانے میں جو ہے ٹرانسپر کیا جا رہا ہے جبکہ سپاہی برجیش کمار چار جنوری کو ہی سڑک حادثے میں گھائل ہونے کے بعد بنارہ سندھی انیورسٹری کے میڈیکل کولیج میں جو ہے ان کی موت ہو چکے نیدھن ہو چکا ہے اب آپ سوچی جو سپاہی مر چکا ہو چار جنوری کو ہی اس کا تبادلہ کر دیا جا رہا ہے تو ایسی کرانتیکاری پلیس کہاں ہو سکتی ہیں آپ کو حالکہ اس بارے میں ہی جب ایس پی سٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صاحب یہ نام پہلے مانگے گئے تھے اور پہلی جو لسٹ آئی تھی اسی کے آدھار پر آدیش کر دیا گیا یہ کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کی لیکن یہ اتر پردیش کی پولیس ہے مروہ کا بھی ٹرانسپر کر سکتی ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں پیچھلی خبر میں آزم خان کا ذکر کیا تو رامپور کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں رامپور میں تینار ٹریفک پولیس کے سپاہی نے مراد آباد میں گولی مارکر سوسائیڈ کر لیا ہے پوری وارداز سے آس پاس کے چھتر میں سنسینی فیل گئی پولیس موقع پر پہنچ گئے ڈیڈ بوری کو پی ایم کے لیے بھیج دیا اور معاملے کی جان شروع کر دی گئی منجھولا یہاں کا ایک تھانہ پڑتا ہے خوشحال پور یہاں کا ایک علاقہ پڑتا ہے خوشحال پور میں سپاہی اتنا دکھ ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی اپنی ای لیلہ سمابت کر لی تو خوشحال پور میں خود کو گولی مارکر بتایا جا رہا ہے ٹرافک پولیس کا یہ سپاہی جو رامپور میں تیانہ تھا ہیڈ کانسٹیبل تھا نام سنیل کمار ہے اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے گھٹنا کرم کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی پتنی شکونتلا کو کہا کہ تم جارہ سا بسکٹ لیا وہ لینے بسکٹ چلی گئی دکان پہ اس کے دو بچے ہیں وہ دونوں گھر کے اندر لے کمرے میں تھے جب پتنی واپس لوٹی تو یہ باہری کمرے میں لہولو آنالک میں پڑا ہوا تھا بتایا جا رہا کنپٹی پہ گولی مار کر اس نے اپنی جان دے دی ہے تو یہ ترپردیس پولیس سے ڈوڑی ہوئی کچھ ہیں تصویریں تھی جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری کہیں شرٹ چورا رہے ہیں اور کہیں گنڈے ہی دکھا رہے ہیں کہیں ریپ کا مقدمہ درج ہو رہا ہے اور کہیں پر جا کر اور بہت سارے پہلو مرے وقت ابھی تبادلہ کیا جا رہا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سے لگتے ہوئے ہیں وہ لگتے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں جازت